بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رام کرنے والا ہے سو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دانیال اگزام پریپریشن امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ ہے نان وربل انٹیلیجن ٹیسٹ پارٹ نومبر نائن اس سے پہلے پارٹ ایٹ تک جن اپلوڈ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اپلوڈ ہو چکے ہیں اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو جو نا بزید جو جتنے پارٹ پہلے ریمیننگ جو پارٹ ہیں یعنی کہ پارٹ نومبر نائن سے پہلے والے جو پارٹ ہیں ان کا لنک میں جو نا ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ایسے پارٹ ہیں جو ان سے رہ گئے ہیں وربل بھی سٹارٹ کیا ہوئے نان وربل بھی وربل جو نا کمپلیٹ رکس کے ساتھ جو نا وہ سمجھایا جا رہا ہے اور نان وربل بھی جب یہ دونوں کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اکڈیمک سٹارٹ کریں گے پی ایم اے کے آنے سے پہلے پہلے جو نا اکڈیمک جو نا میں سٹارٹ کر دوں گا اور ان کو کوئیسٹن کو سال کرنے کا جو ٹرپس اور ٹرکس والے جو طریقے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر جو نا وہ سٹارٹ کرنا ہے ایک کمپلیٹ جو پیپر ہوتا ہے اس کو سٹارٹ کریں گے اور ایسے پی ڈی ایف جن کے جو نا جن کے بلکل بھی آنسر نہیں دیئے گئے جسٹ کوئیسٹن دیئے گئے ہیں تو وہ والے پی ڈی ایف جو ہیں ان کے ان کو بھی میں سال کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو اب چلتے ہیں اپنے جو نا سوالات کے اوپر نان وربل ٹیسٹ کے اوپر نان وربل انٹیلیجنٹ جو ٹیسٹ ہے پارٹ نمبر نائن تو اب ہم آج کے اپنے سوالات کے اوپر جیسے کہ آج جو ہیں یہ ویسے تو ایٹی فائیو کوئیسٹن چل رہا ہے بک سے جو سوال ہم کر رہے تھے سال تو یہ جو ہیں ایٹی فائیو کوئیسٹن ہے بٹ اس ویڈیو پارٹ نمبر نائن کا یہ کوئیسٹن نمبر ون ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک اس نے تین سرکل دیئے ہیں اور اس میں جو ہیں اس نے لائنز لگائی ہوئی ہیں وہ آپس میں بالکل بھی نہیں ملتی اب اس میں جو اس نے لائنز لگائی ہوئی ہیں اور یہ والے جو لائنز ہیں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور یہ بالکل ہوریزنٹر لائن ہے یا آپ سٹریٹ لائن کہہ لیں تو اس میں یہ لائنز اس نے لگا دیئے ہیں اب نیکسٹ کیا ہے کہ اس نے اسی طرح سیم جوانا اس میں بھی یہ والی لائنز اور یہ لائنز جوانا آپس میں اپوزٹ ہیں اور یہ سٹریٹ ہیں یعنی کہ جو اوپر تینوں موجود تھی وہ سیم اس نے نیچے دیئے ہیں باس ان کی جوانا پلیس چینج کر دیئے اب نیکسٹ میں یہی سیم کی ہے اس نے یہ والا جو سرکل تھا یہ در آئیے اور اس میں لائنز بھی سیم اسی طرح کی ہیں یہاں پہ یہ تیسرے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر ہے اور یہاں پہ پہلے نمبر پر ہے اب یہ والی جو لائنز ہیں جن کا ایرو اوپر کی طرف ہے تو اس نے وہ دے دیئے ہیں اب ہمیں چاہیے جن کا ایرو والی سائیڈ آپ یہ سمجھ لیں یہ جو فیس ہے آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے تو یہاں آپشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپشن نمبر جو ہمارے پاس ون ہے وہ جو ہے نا سب سے نیچے کے اس کا فیس ہے وہ سب سے ہمارا رائٹ آنسر ہے اب کوئیسٹن نمبر ٹو ہے اس ویڈیو کا اب اس میں دیکھیں کہ اس نے ایک ٹرائینگل دیا ہے پھر یہاں پہ جو ہے نا یہ جو اندر سرکل تھا یہ ڈار تھا جو ڈارک کلر کے تو اس ٹرائینگل میں وہ ہو چکے ختم اب یہاں پہ جسٹ جو ہے نا وہ ایک ڈارٹ ہے اور یہاں پہ جسٹ ٹرائینگل ہے اب سیم اسی طرح نیکسٹ کو ہم نے دیکھنا ہے اس میں ان سوالوں میں کیا ہوتا ہے کہ جسٹ آپ نے ٹو کا سیکنس دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد آپ آسانی سے سال کر سکتے ہیں اب اس میں ایک Talking جو ہے اس میں wartів کا نشان ہے یہاں پہ 160 نشان ختم کر دیا گیا ہے اور اس کو شو کر آیا گیا ہے میں اور یہاں پہ اس کے سیٹ پہ باکس تھا وہ نئی ہیں اب وہ یہاں پر وہ کہت کے کیا ہوگا اور اب یہ ایک ٹرائینگل ہے اور ایک ٹرائینگل ہے تو اس میں کوئی ایسی ٹرائنگل ہوگی جو ایک ایک ہوگی سیدھی اور جو اس میں ایک نیکسٹ ہوگی یعنی کہ الٹی اس طرح تو اب آپشن میں دیکھتے ہیں جو آپشن نمبر بی ہے ہمارے پاس یہ اس کا رائٹ آنسر ہے وہ کیسے رائٹ ہوا اب یہ والی جو ٹرائنگل ہے یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہاں پہ یہ دے دیئے اور اس میں جو سمال ایک ٹرائنگل ہے یہ والی الٹی تو یہ اس نے یہاں پہ لکھ دیا جیسے کہ ادھر اس نے یہ جو کراس تھا اس نے تھرڈ نمبر پہ لکھا ہے ڈاٹ تھا یہاں پہ اس نے تھرڈ نمبر پہ شوک رہا ہے تو سیم اس طرح یہ ٹرائنگل بی جو سمال اُلٹی ہے وہ اس نے تھرڈ نمبر پہ شوک رہا ہے تو بی جو انا ہمارا ہے اس کا وہ رائٹ آنسر ہے قیشن نمبر تھری ہے اب اس میں دیکھیں کہ پہلے ایک سرکل ہے یا پھر دو آگے پھر تھری آگے تو اب کیا ہوئے کہ اس نے یعنی کہ ایک بڑھ رہا ہے تو سیم اسی طرح اس میں کیا ہوگا کہ اس میں بھی یا تو بڑھے گا یا پھر کم ہوگا تو اب دیکھتے ہیں اس میں جب دو کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے تو پھر تھرڈ جو انا جو ہمیں فائنڈ کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے جو باکس دیا ہیں وہ کتنے ہیں ایک دو تین یہاں پہ اس نے تین باکس دے دی ہیں اب نیکسٹ یہ جو بڑا ایک فورت بھی ہے یہ اس میں یعنی کہ اس کے اندر ہیں یہ اور اس میں کہا ہے کہ ایک دو یہ دو اس نے جسٹ دیا اور یہاں پہ ون ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بڑے ہیں اور یہ کم ہوئے ہیں تو یہاں پہ ابھی کیا ہوگا کہ یہ بھی بڑھیں گے یا پھر یہ کم ہوں گے تو اب دیکھتے ہیں اب پہلے یہ ٹرائنگل ہے اس میں ایک سمال اس نے سرکل دیا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ پھر اس سرکل کے اندر ہی مزید سرکل ہوگا اس سرکل کے اندر مزید جوہنا ایک سمال سرکل ہوگا تو اب دیکھتے ہیں کہ آپشن میں کونس ایسا ہے جو اس میں جوہنا ہمارا رائٹ آنسر بنے گا تو بی جوہنا وہ اس کا رائٹ آنسر ہے ایک سرکل اس نے دیا پھر اس کے اندر سمال کیونکہ یہاں پہ ایک ایک انکریز ہوئے یہاں پہ ڈکریز ہوا ہے تو سیم اس طرح یہاں پہ انکریز ہوگا تو اس کے اندر ایک سرکل آ جائے گا نیکسٹ جو ہمارا کوئسچن ہے اس میں دیکھیں کہ اس نے ایک ٹرائنگل دیا ہے پھر جو انا فور لائنز دے دیا اور پھر ایک ٹرائنگل ہے اب ان ٹرائنگل کے اندر اگر آپ لائن دیکھیں تو وہ دونوں جو انا ایک دوسرے کے اپوزٹ انڈیفرنٹ ہیں تو سیم اس طرح اس نے یہ والی جو شیپ تھی ہے اس میں اور اس میں جو لائنز ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور سیم یعنی کہ اس نے کیا کہ یہاں پہ چار لائنز تھی تو یہاں پہ اس نے کر دیا ہے فائف لائنز اب کیا ہے کہ یہ جو اس نے یہاں پہ شیپ دیا ہے تو اسی طرح کی شیپ ادھر ہوگی بٹ جو نمبر آف لائنز ہیں وہ اس میں چینج ہوگی تو اب جو انا وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ہماری شیپ ہے تو یہاں پہ یہ والی جو سٹریٹ لائنز ہیں اس نے یہ کاؤنٹ کریں تو تھری یہ ہوگئی اور تھری یہ ہوگئی سکس ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ شیپ ہمیں چاہیے سیم اسی طرح کی لیکن اس میں لائنز اس طرح ہونے چاہیے یعنی کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ رائٹ لیفٹ جا رہی ہیں تو وہ ایسے ہوگی لیفٹ رائٹ جائیں گی ترچی لائنز ہوتی ہیں اب اس میں دیکھیں کہ آپشن نمبر سی میں جو ہےنا ہمارے پاس اس یہ جو شیپ ہے اس کی جو اپوزٹ لائنز ہیں وہ اس میں موجود ہیں تو سی جو ہےنا ہمارا وہ اس کا رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ چلتے ہیں اب ہم آ چکے اپنے نیکسٹ جو سوال کے اوپر اس کے بعد جو ہےنا تری سوال مزید کریں گے پھر جو ہےنا یہ آج کی جو ویڈیو وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم سوال کریں گے اب اس سوال میں دیکھیں کہ یہ جو اب ٹرائنگل اس نے سمال سمال ہر ایک باکس میں تری تری دے دی ہیں اور ان میں پھر لائنز ہیں شاید آپ کو یہ نظر آ جائیں میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں تو اب اس میں نظر یہ دیکھیں کہ یہ والے جو لائنز ہیں یہ ایسے آ رہی ہیں اور ان ٹرائنگلز میں لائن ایسے آ رہی ہیں اور تھرڈ والے میں بلکل سٹریٹ لائنز ہیں تو سب میں ایسے ہے کہ ایک میں سٹریٹ ہے ایک میں ریفٹ تو رائٹ ہے اور ایک میں رائیٹ تو لیفٹ ہے تو سیم اسی طرح اس میں بھی ہے اور یہاں پہ ہم ڈریکٹ آ جاتے ہیں کیونکہ جو انا اوپر جو پراسٹس ہے وہ سب میں سیم ہی ہے تو ہم نے کیا کرنا کہ ہم نے dus اپنے جو ہم نے فائنڈ کرنے اس کے اوپر آ جاتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو لائنز آ رہے ہیں وہ ایسے آ رہی ہیں شاید آپ کو یہ نظر نہ آ رہا ہوں اس میں میں آپ کو بتاوی رہا ہوں لائنز پھر دوسری اس میں جو ٹرائینگلز میں لائنز ہیں وہ ایسے ہیں اور پھر یہاں پر ایسے لائنز ہیں سٹریٹ اب کیا اس میں اس والی شیپ میں بھی سیم اسی طرح ہے کہ یہ لائنز ایسے ہیں پھر لائنز ایک لائنز ایسے جا رہی ہے پھر ایک لائن ایسے آ رہی ہے اور ایک سٹریٹ لائن ہے تو اب ہمیں سینٹر والے جو چاہیے وہ کون سی ہوگی تو اوپر والا اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کی سیم ہے تو اب اسی طرح کی ہمیں چاہیے ہوگی کہ جو لائنز ہیں یہ دوسرے نمبر پر یہ والی جو شیپ میں لائنز ہیں یہ ہونے چاہیے اوپر فرنٹ پر یہ جو ہونے چاہیے اس طرح کی لائنز ہونے چاہیے اوپر فرنٹ لائنز وہ ہونی چاہیے اور لاسٹ میں جو ہونی چاہیے وہ اس طرح کی لائنز ہونی چاہیے ہمیں پہلے پہلے اوپر چاہیے اس طرح کی لائنز پھر سٹریٹ لائن ہونی چاہیے اور پھر اس طرح کی لائنز ہونی چاہیے تو یہ جو آپشن میں ہوگا وہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا آپ دیکھیں آپشن نمبر ون میں پہلے پہلے سٹریٹ لائن تو ہمیں یہ نہیں چاہیے آپشن نمبر کہ جو ہمیں لائن اس طرح کی چاہیے تھی وہ اس میں موجود ہے اس ٹرائنگل میں اور پھر ہمیں چاہیے تھے سٹریٹ لائن تو وہ یہاں ان ٹرائنگل میں موجود ہے اور پھر ہمیں چاہیے تھے اس طرح یعنی کہ یہ لیفٹ اور یہ رائٹ تو اس تھرڈ جو نمبر پر جو ٹرائنگلز ہیں سمال ٹرائنگلز ان میں یہ موجود ہے تو بھی ہمارا رائٹ آنسر ہے اب نیکسٹ کوئسچن پہ چلتے ہیں اب اس سوال میں دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے نا بزیر تو آپ کو دیکھنے سے یہ سوال بہت بڑا لگ رہا ہے اور آپ سے یہ سال نہیں ہوگا اس طرح محسوس ہوتا ہے بھٹ جب آپ اس کو سال کرنے بیٹھیں گے تو آئیزیلی سال ہو جائے گا یہ اور اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے جو اینا اس کا پہلے ہم نے دو کو دیکھنا ہوتا ہے اس اس کو اور اس کو دیکھنا ہوتا ہے اگر جو اینا آپ کو دو سمجھ آ جاتی ہیں جو اس نے شیپ دی ہوتی ہیں فگرز دی ہوتی ہیں تو آپ جو اینا نیکسٹ فائنڈ کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس نے ایک باکس دیا پھر اس میں ایک سمال ڈارک باکس دی دیا ہے وہ کارنر پر دیا ہوئے یہ یہاں پہ دیا ہوئے اور اس کے سائٹ پر باکس ہے ادھر جو اینا سرکل ہے نیچے ٹرائنگل ہے اور یہاں پہ پلس کا نشان ہے اب کیا ہوگا کہ یہ جو سمال جو اینا باکس آپ کہہ لیں یہ ادھر موو کر کے آئے یہ ادھر آگئے اور اس میں ادھر آگئے اور باہر والے جو اینا موومنٹ وہ کیسے چل رہی ہے یہ جو سرکل تھا یہ اس جگہ پر آگئے پہلے یہ اوپر تھا اب لیفٹ سائٹ پر آگئے اور اس تھرڑ والی فگر میں کیا ہوئے کہ وہ جو اینا نیچے آگئے اب سیم اسی طرح ہم نے یہاں پہ فائنڈ کرنا ان کو دیکھ کر تو یہ ان کو ہم نہیں دیکھتے جسٹ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوئے اب یہ والا جو سرکل یہ والا جو باکس تھا وہ چلا گیا یہاں اوپر اس سائٹ پر اور پھر کیا ہوئے کہ اب یہ جو باہر والے جو سمال یعنی کہ جو اس نے فگرز دی ہوئے ہیں شیپ دی ہوئے ہیں ان کو ہم نے دیکھنا کہ وہ کیسے ہوئے اب یہ جو یہاں پہ لیفٹ سائٹ رائٹ سائٹ پر ٹرائنگل تھا یہ آ چکا ہے اوپر تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے والی جو ہوگی تو یہاں پر وہ یہ ٹرائنگل جو آنا وہ ادھر آیا ہے تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو سرکل ہے تو یہ جو سرکل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے اوپر اس جگہ پر تو نیکسٹ میں کیا ہوگا کہ یہ سرکل نیچے موک کرے گا یہاں پہ آ جائے گا پھر اس طرح تو آپشن میں دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا آپشن جس میں جو ہے نا ہمارا سرکل موجود ہے اوپر اور بوکس باکس جو آنا چاہیے وہ اس رائیڈ پر ہونا چاہیے کیونکہ باکس یہاں سے موک کر کے دوسری میں جو شیپ ہے اس میں یہاں پہ آیا ہے تو نیکسٹ یہ اس کو یہاں ایدھر چلا گیا تھرڈ میں تو آپشن نمبر جو ہمارے پاس فرسٹ آپشن ہے اس میں بھی باکس یہاں پر موجود ہے اور اس میں بھی یہاں پر موجود ہے اور باہر والی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو جو ہے نا اس کے سکار رائیڈ سائیڈ پر وہ ہے فلس کا نشان ہے اور جوہنا اس کے بعد اوپر جوہنا وہ سرکل ہے اس میں گیا ہے کہ یہاں پہ باکس دیا گیا اور ادھر سرکل دیا ہے اب باہر والوں کو ہم اگر اس کا سیکنس دیکھیں تو تب ہمیں بتا چلے گا کہ اے رائٹ ہے یا سی رائٹ ہے اب وہ کیسے بتا چلے گا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو باہر والی چیزیں ہیں وہ موو کر رہی ہیں انٹی کلاک وائز اور جو سرکل ہے وہ بھی وہ کر رہا ہے کلاک وائز سوری سرکل میں باکس جو کر رہا ہے وہ کلاک وائز مو کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو پلس تھا نیکسٹ میں یہ آ چکے اس جگہ پر رائٹ سائیڈ پر جو نیچے تھا وہ اوپر آ چکے تو اب یہ جو ہے نا انٹی کلاک وائز مو کر رہا ہے تو سیم اسی طرح یہ جو سرکل ہے اور یہ جو ٹرائنگل ہے یہ اوپر آ گیا اس جگہ پر تو اس سے پہلے یہ کیا ہوگا کہ یہ جو پلس کا مارک ہوگا یہ اس سائیڈ پر ہوگا کیونکہ یہ پھر موو کر کے یہاں نیچے آیا ہے تو دین یہ اوپر چلا گیا تو اے جو ہمارا ہے وہ اس حساب سے رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے اے ہمارا رائٹ آنسر ہے میں نے بتا دیا پلس کا نشان جو ہے نا وہ رائٹ سائیڈ پر ہوگا پھر یہ موو کرے گا نیچے اور نیچے موو یہ جائے یہاں پر آگئے یہ دیکھیں اور نیچے موو کرنے کے بعد پھر یہ جائے گا رائٹ سائیڈ پر تو اے آپشن is the correct آنسر نیچے جو ہے نا یہ second last question ہے اس کے بعد جو نا پھر آج کی جو ویڈیو ہے وہ complete ہو جائے گی یعنی کہ اس ویڈیو میں جو سوال ہم نے solve کرنے تھے وہ complete ہو جائیں گے اب یہاں پہ اس نے دیکھیں کہ ایک جو نا پرپینڈکولر ٹائپک لائن دی ہے اور اس میں تری جو نا پہ اس نے کوئی towers والے لائن دے دی ہیں اور اس کے سائیڈ پر ڈارٹس لگا دی ہیں اب نیچے میں کیا ہوئے کہ یہ والے جو ایک لائن ہے یہاں سے یہ کم ہو گئی ہے اور نیکسٹ میں پھر یہ والے جو لائن سے یہ کم ہو گئی ہے اب سیم اسی طرح اس نے یہاں پہ دو لائن دی ہیں اور یہاں پہ اس نے دو لائن دی ہیں اور دونوں کے سائیڈ پہ arrow ہیں یہاں پہ یہ والا جو پارٹ سائیڈر میس ہو چکے اور نیکسٹ میں کیا ہوئے کہ یہ والا پارٹ میس ہو چکے سیم اسی طرح آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آ جانا ہے اب اس میں کیا ہوئے کہ یہ اس نے جسٹ ایک لائن دی ہے اور ان کے جو ہے ہیڈ ہیں ایرو کے جو ہیڈ ہیں وہ لائنز کے اندر ہیں تو باہر والی سیڈ پہ وہ نہیں ہیں تو سیم اسی طرح یہاں پہ کیا ہو ہے کہ یہ جو پارٹ ہے یہ ختم ہویا اس جگہ پر اور نیکسٹ میں کیا ہوگا یہ ختم ہو جائے گا جسٹ یہ والی جو فگرز ہے یہ والی جو شیپ ہے وہ رہ جائے گی تو یہ آپشن نمبر ون میں ہے اور آپشن نمبر ون ہمارا رائٹ آنسر ہے اب یہ لاسٹ کوئیسٹن ہے اس کے بعد جانا پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو پارٹ نمبر ٹین ہوگا وہ میں سیم اسی طرح کا سوال ہے یہ جو ہم نے ابھی سال کیا ہے تو سیم یہ بھی اسی طرح کا سوال ہے اب یہاں پہ ایک ایرو یہ ہے پھر یہ روٹیڈ کیا ہے ایسے اور یہ سیم یہ دونوں سیم ایرو ہیں اب ان کے جو باہر والے جو ہیں ان کی مومنٹ چل رہے ہیں یا پھر جو اس میں ڈارک یہ جو پوائنٹ ہیں یہ ڈارک اس نے کی ہوئے ہیں یہ کیسے جو ہے نہ وہ موو کریں اب کیا ہوگا کہ یہ جو ایرو ہے یہ اب ایسے جا پر ہے لیفٹ سائیڈ پر ہے یعنی کہ رائٹ ٹو لیفٹ ہے یہ اب نیکسٹ میں گیا ہوئے کہ اس ٹرائینگل کو اس نے ڈارک کر دیا یہ سرکل ڈارک کر دیا اور یہ والا جو باکس تھا یہ اس نے ڈارک کر دیا ہے سکیئر تھا اور یہ جو سرکل تھا اس کو اس نے کیا کر دیا ہے یہ پہلے ڈارک تھا اب اس کو لائٹ کر دیا یعنی کہ اس کے اندر جو فل تھا اس کو انفل کر دیا اب نیکسٹ گیا ہوئے کہ یہ سارے فل ہیں اور ایرو اسی سائیڈ پر ہے رائٹ ٹو لیفٹ جا رہے ہیں نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی سیم کیا ہوا ہے کہ اب اس میں اس نے کہا کہ یہ جو ایرو ہے وہ ہے نیچے کی طرف اور اس میں اس میں رائٹ ٹو لیفٹ جا رہے ہیں اور پھر اس میں نیچے سے اوپر جا رہے ہیں تو اس کا جو فیس ہے وہ اوپر کی طرف ہے اس کا نیچے کی طرف ہے اور یہ لیفٹ ٹو رائٹ جا رہے ہیں اب باہر والے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم پہلے یہ اور یہ جو ہے نا ڈارک ہے اور نیکسٹ میں کہا کہ یہ تھری اس نے ڈارک کر دی ہے اور اس والے کو اس نے جو ہے نا وہ سیم رہنے دی ہے جسٹ اس کو فل کی ہے اب کیا ہوگا کہ اس میں اس نے یہاں پہ سارے فل کرنے چاہیے تھے جیسے اس نے یہاں پر فل کی ہے تو اب اس نے کیا کیا ہے کہ پہلے اس نے یہ والا فل کیا تھا یہ ٹرائینگل اب اس نے کیا کیا ہے کہ یہ یہ فل کر دیا یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو فل کر دیا ہے اور یہ فل ہے اور یہ تین اس نے فل کیا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے تو سیم اسی طرح ہم نے نیکسٹ بھی فائنڈ کرنا ہے اب اس میں دیکھیں کہ یہ جو ایرو ہے وہ جا رہا ہے رائٹ ٹو لیفٹ اور یہ والا جو ایرو ہے وہ نیچے ہے اب کیا ہوگا کہ ایرو جو ہونا چاہیے یا تو وہ ہونا چاہیے اس طرح یا پھر ہونا چاہیے اس طرح تو آپشن میں ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا جو ہے نا وہ ہمارا رائٹ آنسر ہے اب پہلے جو ہے نا ہم بہر والی اس کے جو ہے نا جو سمال شیپز ہیں فگرز ان کو دیکھ لیتے ہیں دین پھر اپنا آنسر فائنڈ کریں گے اب یہ جو ڈارک ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی ڈارک نہیں ہے اوپر والے جو بھی ہم نے سال کے ان میں پہلے سے آل رہے ہیں تو جو ہے نا فگرز شمال فگر جو ہے نا وہ اس نے ڈارک کیے ہوئے تھے اس میں ایک ہے اب نیکسٹ اس نے یہ والا ڈارک کیا ادھر تو اب کیا ہوگا کہ یہ والا ڈارک ہونا چاہیے یا پھر یہ والا تو اب چلتے ہیں آپشن میں کون سا آپشن جو ہے نا ہمارا وہ اس کا رائٹ آنسر اب یہ والا جو اس میں سیکنڈ میں اس نے یہ دی دیا اب کیا ہوگا کہ ایرو ہوگا اس طرح یہ دیکھیں کیونکہ یہاں پہ اوپر تو کوئی ہے نہیں اب یہ دو ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ہمارا رائٹ آنسر ہے وہ کیسے ہوگا اب پہلے اس نے یہ فیل کیا تھا پھر اس نے یہ فیل کر دیا ہے اب یہ فیل ہونا چاہیے تو آپشن جو اے ہے ہمارے پاس اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بھی فیل ہے یہ بھی فیل ہے اور یہ بھی فیل ہے تو آپشن نمبر اے ہمارا جو ہے وہ ہے رائٹ آنسر تو یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہ ہے رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہمارا رائٹ آنسر ہے آج کے جو ہمارے یہ سوال تھے تو آج جتنے بھی ہم نے یہ سوال کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکے ہوں گے نان وربل انٹیلیجن ٹیسٹ کے پارٹ نمبر فائی تو اگر آپ کو جانا کوئی بھی سوال سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھے ویٹس اپ پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ جانا مجھے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو اسی طرح کے مزید جانا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مزید وربل انٹیلیجن ٹیسٹ کے اور نان وربل انٹیلیجن ٹیسٹ کے ویڈیوز ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بھلاو تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جلد اپلوڈ کروں گا پارٹ نمبر ٹین تو مل گئیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ